اسلام علیکم فرینڈ سی ار پی سی سیکشن فور زیرو تھیری ڈبل جیپرڈی کے نام سے مشہور ہے سی ار پی سی فور زیرو تھی ڈبل جیپرڈی جس کا میکزیم ہے آٹری فیوز ایکوٹا آٹری فیوز کنوکٹر ونسا کنوکٹر اور ایکوٹل is آلویز آ کنوکٹر اور ایکوٹل کسی بھی شخص کو ایک جرم میں دوبارہ ٹرائل نہیں کیا جا سکتا دوبارہ سزا نہیں دی جا سکتی دوبارہ سزا بڑھائی یا کم نہیں کی جا سکتی سی ایم کوٹ میں سی ایم فیکٹ پر سی ایم پرسن کو اس کی کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں ان ایکسیپشنز کے اندر سی ایم پرسن کو سی ایم ٹرانسکشن آف کرائم کے اندر دوبارہ سے ٹرائل کیا جا سکتا ہے سزا کو بڑھایا جا سکتا ہے وہ ایکسیپشنز کونسی ہیں ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل سے ڈیسس کرنے والے ہیں شروع کرتے ہیں ہمارا ٹاپک لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل law and communication skills کے اوپر نئے ہیں تو ریڈ بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھ میں ہی بیل آئیکوں کو پریس کر کے all notification کرنا نہ بھولے تاکہ ایسا ہی فردر تمام informative lectures آپ کی ایکسیس میں رہیں اور ان کا notification آپ کو timely ملتے رہیں مزید برا میری چھوٹی سی فیس ہوتی ہے لیکچرز کی اس کو ضرور فلفل کر دیا کریں میری فیس آپ نے تین سٹیپ کے اندر پی کرنی ہے فرس دس روپے ڈونیٹ کر دیں سیکنڈ دو لوگ کی help تھرڈ میرے اور اپنے پیرنٹس کے دعا اللہ تعالیٰ ان کو صحت انستیتہ فرمائے شروع کرتے ہیں ہمارا لیکچر 403 پرسن ونس اکنوکٹڈ اور ایکوٹ نارٹ ٹو بی ٹرائیڈ فار سیم اوفینس اگر کسی شخص کو ایک جرم میں سزا دے دی گئی کنوکٹ کر دیا یا ایکوٹ کر دیا اس کی ایکوٹل ہوگی اس کو بری کر دیا اس کو سیم اوفینس میں دبارہ سے ٹرائل نہیں کیا جا سکتا اچھا اس کا ایک دوسرا رخ اور بھی ہے وہ یہ کہ ایک ایسا ایکٹ جو ایک وقت میں جرم نہ ہو اور بعد میں قانون سازی کر کے اس کو جرم بنا دیا گیا اور اب اس شخص پر پرانا وہ ٹرائل نہیں لانج کر آیا جا سکتا اس کی ایکزیمپل دیتا ہوں جیسے کہ کسی ٹائم میں پاکستان میں پتنگ بازی کرنا جرم نہیں تھا لیکن دو ہزار کے بعد اس کو جرم کے اندر کنورٹ کر دیا گیا یہ کاغنیزیبل اوفینس بنا دیا گیا اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جی ایک شخص ہے جس کا نام ہے جی ارشد وہ نائنٹی نائنٹی ایٹ کے اندر پتنگ بازی کرتا تھا اپنی چھت پر اب پولیس والے یا کوٹ یا اینی ایڈر ایجنسی یا اینی ایڈر پرسن اس ارشد کو دو ہزار پانچ میں یہ چھے میں پکڑتے ہیں اور پکڑ کے کہتے ہیں کہ یہ شخص پتنگ بازی کرتا رہا تھا تو لہٰذا اب اس کے پر ٹرائل کیا جائے تو اس کے دو روخ ہیں ایک روخ تو یہ ہے کہ ایک شخص پر اگر اس کو ایک جرم میں سزا دے دی گئی یا بری کر دیا گیا دوبارہ سے ٹرائل نہیں کیا جا سکتا دوسرا روخ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ایکٹ جو ایک وقت میں جرم نہیں تھا بٹ ویڈ دی پیسیج آف ٹائم اس کو جرم بنا دیا گیا اب جو شخص وہ ایکٹ کرتا رہا تھا ماضی میں جب وہ جرم نہیں تھا آج اس کو اس ایکٹ پر ٹرائل نہیں کیا جا سکتا سزا نہیں دی جا سکتی اس کی کچھ اور ایکسپشنز بھی ہیں جو ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں پہلے اس سیکشن کو پڑھ لیں جو ایکوٹل کیا گیا ہے بری کیا گیا ہے یہ کنوکشن جو سزا دی گیا وہ رمین ان فورس ہو یعنی کہ وہ اپنی اریجنل حالت میں آ گئی ہو سزا بھی اس کی سٹارٹ ہو گئی ہو چالو ہو گئی ہو اب اس کو بری کیا گیا ہے تو اس کو کورڈ نے بری کر دیا گیا ہو اس کو فری کر دیا گیا اور ریلیز کر دیا گا اس جورم سے ایک شخص کو سیم جورم پر سیم پرسن کو دوبارہ سے ٹرائل نہیں کیا جا سکتا یہ سیکشن تو ہمیں یہ بتاتا ہے اس کی آگے ایک سیکشن سٹارٹ ہونے والے ہیں کہ اس شخص کو دوبارہ سے ٹرائل کیا جا سکتا ہے اس کی سزا کو بڑھایا جا سکتا ہے اس کو دوبارہ سے چیک کیا جا سکتا ہے اس کو دوبارہ سے ٹرائے کیا جا سکتا ہے 403 کا سب سیکشن 2 ہمیں بتاتا ہے اپرسن ایکوٹ اور کنوکٹرڈ فر اینی اوفینس می بھی آفٹر ورڈ ٹرائل اس کا بعد میں ٹرائل ہو سکتا ہے جس کی کنوکٹشن یا ایکوٹل ہو گئی ہو کب وہ آگے ہمیں بتاتا ہے اینی دسٹنکٹ اوفینس فر ویچ ایک سیپرڈ چارٹ مائٹ ہیو بین فریم مائٹ ہیو بین میڈ اگینسٹ ہیم انڈر سیکشن 237 انڈر سیکشن 235 235 کے بھی ہمارے لیکسز اپلوڈڈ ہیں جو چارج کے اندر ہم نے بتایا ہے 235 کا جو سیکشن ہموں میں بتاتا ہے ٹرائل فار مور دن ون اوفینس ایک جرم سے زائد میں ٹرائل کیسے کیا جائے گا تو ایسا ہی ایک جرم لگایا جاتا ہے اس شخص کی اوپر فار ایزمپل اس پر تھفٹ کا جرم لگا دیا ساتھ میں ہی ہاؤس ٹرس پاس کا جرم بھی لگا دیا اب ایک جرم میں وہ ٹرائل ہو گیا مان لیتے ہیں ہاؤس ٹرس پاس میں وہ ٹرائل ہو گیا لیکن تھفٹ میں وہ ٹرائل نہیں ہوا لیکن تھفٹ اور ہاؤس ٹرس پاس دونوں ہی سیم ٹرانزیکشن کے اندر ہی سرزت ہوئے ہیں ایک دن میں اسی شخص نے پہلے ہاؤس ٹرس پاس کیا چادر چاردواری کا تقدس پامال کیا یا گھر کی حدود کو کراس کر کے گھر میں داخل ہوا اور وہاں سے جا کر چوری کی بٹ آفٹر ورڈ پتا چلتا ہے کہ اس شخص نے تو وہاں پر چوری بھی کی تھی موبیل چوری کیا تھا یا پانچ دس ہزار یا بیس ہزار پہ وہاں پر کیش میں پڑے تھے جو اس نے چورا لیا تھے تو ایسی صورت میں جو ایکیوز ہے اس کی کانسل اس کا وکیل یا پلی نہیں لے سکتا کہ جناب اس کا سیم ٹرانزیکشن کے اندر تو ٹرائل ہو چکا ہے اب جو ٹرانزیکشن سیم تھی جو ٹرانزیکشن ٹرائل ہے جرم کی وہ سیم تھی بٹ جرم کی نویت ڈیفرنٹ ہے ہاؤس ٹرائل پاس میں اس کا ٹرائل ہوا تھیفٹ میں اس کا ٹرائل نہیں ہوا یا وہاں پر مسنگ کی تھیفٹ کی ریپورٹ لکھوا دی گی تھیفٹ کی وہاں پر ریپورٹ لکھوا دی گی بٹ کوئی خاطر خواہ ایویڈنس یا ویٹنس نہیں آئے تو اس شخص کو سزا ہوگی ہاؤس ٹرائل پاس میں یا مان لیتے وہ بری ہو گیا بٹ بعد میں تھیفٹ کی ایک سیسٹیوی فوٹی جا جاتی ہے جہاں سے وہ شخص موبائل اٹھاتا ہوا دیکھا جا رہا ہے تو اب اس کا جو اکیوز ہے اس کا تھیفٹ میں دوبارہ سے ٹرائل ہو سکتا ہے چاہیے سیم ٹرانزیکشن آف ٹرائل ہو کسی جرم کی بٹ اس کا جو ٹرائل ایکچول میں ہوا ہے وہ ہاؤس ٹرائس پاس کے اندر ہوا ہے ہاؤس ٹرائس پاس میں آیا وہ بری ہو گیا یا اس کو سزا ہوگی تھیفٹ میں اس کا ٹرائل نہیں ہوا تھا مان لیتے چارج فریم ہوا ہوگا بٹ ٹرائل نہیں ہوا چونکہ ایویڈنس نہیں آئی یا اس وقت کوٹ نے ضروری نہیں سمجھا کہ اس کی اوپر تو ایویڈنس موجود ہی نہیں ہے تو لہٰذا یہ چارج میں اس کو بری کیا جاتا ہے اور اس چارج میں ہاؤس ٹرائس پاس میں اس کو سزا دے دی جاتی ہے تو کسی بھی صورت میں چاہے چارج فریم ہوا ہو اس کے اوپر فارمل ٹرائل ہوا ہو کوئی ایویڈنس نہ آئی ہو تو بعد میں اگر ایویڈنس ہاتی ہے تو اس شخص کا ٹرائل اسی سیم ٹرانزیکشن آف ٹرائل کے جرم میں ہو سکتا ہے جہاں پر اس نے ایک ہی ٹرانزیکشن میں ایک سے زائد جرائیں کیے ہو 403 کا سب سیکشن 3 موسٹ ایمپورٹن ہے جو ہمیں بتاتا ہے ایک شخص نے ایسا جرم کیا اغاز کیا جرم کا اس جرم کے اغاز میں اس سے کچھ ایسے ایکٹ ہوئے جن کے consequence نتائج حقائق اکٹھے تھے لیکن on the spot ظاہر نہیں ہوئے ایکزیمپل میں سمجھاؤں گا ابھی صرف آپ کو اس کی تشریح بتا دوں constitute a different offense from that which he was convicted he may be afterwards tried for such last mention offense if the subsequent had not happened or were not happened or were not known to the court have happened at the time when he was convicted for example ایک جرم کے اندر ملزم کو سزا ہو جاتی ہے اچھا 403 میں کبھی بھی ایکوٹل کی پلی نہیں لی جا سکتی اگر ایکوٹل ہو گیا ہے تو تب ٹرائل نہیں ہوگا یہاں پر ورڈ صرف convicted دیکھیں ہم جو lawyers ہوتے ہیں یا law کے student ہمارا کام لفظوں سے کھیلنا ہوتا ہے الفاظوں کی تالمیل ہوتا ہے الفاظوں کے اندر ہی ہم نے اپنا defense لینا یا defense کرنا ہے 403 subsection 3 کے اندر ایکوٹل کا ورڈ نہیں آیا تو لہٰذا اگر 403 subsection 3 جو آگے میں بتانے جا رہا ہوں اس کے لئے اگر ملزم بری ہو جائے تو پھر اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا یہاں پر ورڈ صرف convicted آیا ہے اس کو سزا ہو گئی ہو تو یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں آپ کو بہت بڑے upset سے بچا سکتی ہیں اور بہت بڑا surprise آپ کے لئے یہ manage کروا سکتی ہیں بی اینگے lawyer یا بی اینگے judge تو ان چھوٹ چھوٹی ورڈنگ کو ضرور فوکس میں رکھا کریں for example 324 attempt of قتل احمد ایک شخص کی اوپر چارج فریم ہوتا ہے کہ اے ایک شخص ہے اس نے بی کو فائر لگایا اس کی ٹانگ میں فائر لگا یا اس کی بیلی میں فائر لگا بی کے اور بی زخمی ہوگا اور کورٹ میں چلا جاتا ہے بی زخمی ہوگا اور ہسپیٹل چلا جاتا ہے اے کو پولیس پکڑتی ہے چارج فریم ہوتا ہے اس کو پر 324 کا اور 324 میں اس کو پانچ سال یا سات سال یا دس سال جو بھی کورٹ میں فیٹ تھیں کٹ مناسی سمجھے اس کو سزا دے دیتی ہے اب جب کورٹ اس کو سزا دے دی پانچ سال کی but afterwards جو بی تھا اس کی death ہو جاتی ہے جو death کی reason ہے وہ وہی گولی ہے جس گولی سے اے نے بی کو فائر مارا تھا اور جس سے اس کی bleeding خون نکلا تھا اب کیا ہوگا اے کا چارج ہوگا دوبارہ سے ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ ٹرائل تو اے کا ہو چکا ہے اور بی کی ہی مدیت میں ہو چکا ہے اب جناب اے کا دوبارہ سے ٹرائل ہوگا اگر اس کو سزا دے دی گئی ہے تو اگر اس کو بری کر دیا پھر اس کا ٹرائل کی کیونکہ بری میں تو ثابت ہی نہ ہوا تب ہی اس کو بری کر دیا اگر اے پر تین سو چوبی ثابت ہو گیا ہے اور بی بعد میں مر جاتا ہے تو اب ٹرائل تین سو دو کا ہوگا کیونکہ جرم کی نویت بالکل ہی چینج ہو گئی اور جو اب ہوا ہے یہ اس وقت نہیں ہوا تھا جب اے نے بی کو فائر مارا اس وقت صرف بی زخمی ہوا تھا کچھ وقت کے بعد کچھ ٹائم کے بعد بی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اسی گولی کی وجہ سے بلیڈنگ زیادہ نکلنی کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے تو اب اے کے اوپر مرڈر کا چارج فریم کیا جائے گا اور اب اے کا دوبارہ سے مرڈر کا ٹرائل ہوگا بٹ ایسے کسی کیس میں اگر اے بری ہو جاتا ہے تو پھر چار سو تین سب سیکشن تھری کا پرنسپل اپلائی نہیں ہوگا پھر آپ اپیل اگینسٹ ایکوٹل میں ہائی کورٹ میں جاؤ گے دوسرا آپ کا کوئیسٹن یہاں پر یہ اٹھنا چاہیے کہ جی اگر اے کے اوپر ثابت ہو جائے کہ اس نے بی کو فائر مارا ہے اس کو ساسل سزا دی گئی تو جب بی کی ڈیتھ ہو جاتی تو اب ثابت تو اے کے اوپر ہو گیا کہ اس نے بی کو فائر مارا ہے تو اب سزا کو وہی پر ہی بڑھا دیا جائے وہی پر سزا کو سزا موت میں یا پچیس سال لائف انفیجنمنٹ کنورٹ کر دی جائے آپ کا یہ کوئیسٹن ضرور ہونا چاہیے اس کوئیسٹن کا جواب یہ ہے کہ کوٹ نے یہ ڈیٹرمائن بھی کرنا ہے کہ آیا بی کو واقعے اے کے ہی اس ایکٹ کی وجہ سے نقصان پہنچا یا کسی اور کیرلیس کی وجہ سے یا کسی اور کیرلیسنس کی وجہ سے بی کو یا کسی اور شخص کی نیگلیجنس کی وجہ سے بی کو نقصان پہنچا تو ٹرائل کا ایک پرپس تو یہ ہے کہ جرم کی چونکہ نویت چینج ہوگی اب آن دا سپورٹ اس کو سزا نہیں دی جا سکتی ایک لیگل پوری پروسس فارمیلٹیز ہیں جن کو فلفل کرنا ضروری ہے یہ مزاق نہیں کہ جیسا آپ کوٹ پہ بیٹے ہی آرڈر کر دیں گا جی پہلے دس سل سزا دی تھی اب ان کو پچیس سل سزا کر دو تو اس کی پوری ایک لیگل فارمیلٹیز ہے جن کو فلفل کرنا ضروری ہے سیکنڈلی جو سزا ہوگی وہ چارج کے حساب سے ہوگی اب اس کے پر چارج تین سو چوبیس کا لگا تھا تو تین سو دو میں اس کو سزا نہیں ہو سکتی لہٰذا نئے سیر سے ٹرائل کرنا پڑے گا چارج تین سو دو کا لگانا پڑے گا اور پھر اس کو تین سو دو میں سزا ہوگی تھرڈ کویسچن تھرڈ اس کا آنسر کہ کوٹے ہی ریٹرمائن بھی کرنا ہے کہ آیا بی کی جو موت ہے وہ واقعے اے کی اس ایکٹ کی وجہ سے ہوئی یا کسی اور پرپس کی وجہ سے 403 سب سیکشن 4 ہمیں بتاتا ہے ایک شخص کو سزا ہوئی یا وہ بری ہو گیا کسی ایسے جرم میں جو اس نے کیا لیکن بعد میں اگرچہ بعد میں اس جرم کی نویت چینج ہو جاتی ہے یا اس جرم کے اندر اڈیشن آ جاتی ہے جو اوپر ہم نے دونوں پیروز کے اندر پڑا ایک میں نویت چینج ہوگی ایک کے اندر اڈیشن آ گئی ایک شخص کی اوپر تھفٹ کی ایف آئی آر ہوتی ہے سزا ہو جاتی ہے اس کو یا بری ہو جاتا ہے جس مجسٹریل کورٹ نے وہ تھفٹ کا جرم سنا تھا بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ تو تھفٹ تھی ہی نہیں یہ تو رابری تھی ایکسٹارشن تھی ڈکیٹی تھی تو لہٰذا یہ جرم کی نویت چینج ہوگی اب جب رابری آ گیا ڈکیٹی آ گیا تو یہ مجسٹریل سیکنڈ کلاس یا تھرڈ کلاس نہیں سن سکتا اس کو سیشن کورٹ سنے گی سیشن کورٹ کی جرسڈکشن فار ایک زیمپل بنتی ہے تو لہٰذا جرم کی جو ٹرانزیکشن نویت ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اچھا یہاں پر بھی دو ایسپیکٹ ہیں یہاں پر کورٹ کی جرسڈکشن کا ذکر آیا ہے جرسڈکشن تین طرح کی بیسیکلی پہلی جرسڈکشن کی ایک ہی کائنڈ ہے وہ ہے کمپیٹینڈ یا اریجنل جرسڈکشن اس کے بعد دو فردنس کائنڈ ہے تیریٹوریل جرسڈکشن یا پیکیونری پیکیونری عام طور پر سیول کیسز میں ہوتی ہے اور تیریٹوریل سیول اور کریمیل دونوں میں اریجنل جرسڈکشن کیا ہے سب سے پہلے تو اس کو سمجھ لیکن اریجنل جرسڈکشن کیا ہے اریجنل جرسڈکشن کہلاتی ہے کوٹ کی ایک ایسی اختیار جو اس کے علاوہ کسی اور کو نہ ہو فار ایکزیمبل سیشن کوٹ قتل کے کیسز کو سن سکتی ہے انڈی ٹیرزم کوٹ دہشت گردی کے کیسز کو سن سکتی ہے اب جو لاہور کی انڈی ٹیرزم کوٹ ہے وہی سیم ویسے ہی اختیارات شیخوپورا کی انڈی ٹیرزم کوٹ کے پاس ہیں ایسے ہی جو لاہور کی سیشن کوٹ کے پاس اختیارات ہے ویسے ہی اختیارات گجرانوالا کی سیشن کوٹ کے پاس بھی ہیں ویسے ہی اختیارات فیصلہ آباد کی سیشن کوٹ کے پاس بھی ہیں اب سپوس کر لیتے ہیں جرم شیخوپورا میں یا کسور میں ہوا دہشت گردی کا جس کے اوپر ای ٹی ای سیمن اپلائی ہوگی تو دیفنیٹلی اس کا ٹرائل بھی انٹی ٹرائلزم کورٹ کے اندر ہوگا اب جرم قصور کے اندر ہوا تھا لیکن اس کا ٹرائل لاہور کی دہشتگردی کی کورٹ نے کر لیا اب جب لاہور کی دہشتگردی کورٹ ٹرائل کر رہی تھی اس دہشتگردی کے اوفینس کا جرم کا تب دونوں کانسل میں سے کسی بھی وکیل نے اعتراض نہیں اٹھایا اور چونکہ یہ لاہور کی جو دہشتگردی کورٹ ہے یہ اختیار رکھتی ہے دہشتگردی کے کیس کو سننے کا فل اختیار رکھتی ہے آیا ٹرائلٹوریل اس کے اندر ایکسکیوز آ سکتا تھا بٹ کسی بھی وکیل نے اعتراض نہیں اٹھایا اب جب لاہور کی کورٹ نے شیخو پورا کے کیس کو سن لیا اور اس کے پر ججمنٹ دے دی تو اب اس کو ہم 403 سب سیکشن فور کی کیٹاگری میں فعل نہیں کر سکتے کہ جی اس کورٹ کے پاس تو سننے کا اختیار ہی نہیں تھا چاہے اس کے پاس territorial اختیار نہیں تھا بٹ اس کے پاس جو لاہور کی کورٹ ہے اس کے پاس original jurisdiction تھی اس کیس کو سننے کی تو لاہور کی کورٹ نے original jurisdiction میں کیس کو سنا اور جب ہیرنگ ہو رہی تھی اس وقت کسی بھی پارٹی نے اعتراض بھی نہیں اٹھایا تو جب کسی پارٹی نے اعتراض نہیں اٹھایا کورٹ نے judgment announce کر دی تو تو اب یہ جو judgment announce کرے گی دہشتگردی کورٹ that is called competent jurisdiction of court کیونکہ کورٹ کی original jurisdiction تو تھی کیس کو سننے کی بس علاقہ ہی jurisdiction نہیں تھی کیونکہ یہ کیس شیخ پورے کا یا قصور کا تھا اور لاہور کی کورٹ اس کو سن لیا اب اس کورٹ کے پاس evidence کو record کرنے کا اختیار بھی وہی ہے جو شیخ پورا یا قصور کی کورٹ کے پاس ہے اس کورٹ کے پاس charge frame کرنے کا اختیار بھی وہی ہے جو شیخ پورا یا قصور کی کورٹ کے پاس ہے تو لہٰذا اس کورٹ نے original jurisdiction میں اگر اس کیس کو سن لیا تو اس کیس کا دوبارہ سے ٹرائل نہیں ہوگا کیونکہ کورٹ کی original jurisdiction تو تھی اب تیریٹوریل جیسٹریکشن نہیں تھی اب تیریٹوریل جیسٹریکشن کا question تب arise کیا جا سکتا تھا جب یہ case during trial تھا اس وقت کوئی بھی console arise کر دیتی لیکن تب کسی console نے arise نہیں کیا تو اب یہ case competent جیسٹریکشن میں ہی تصور کیا جائے گا دوسرا اس کا جو پہلو ہے اس section کا 403 سب section 4 کا وہ یہ کہ ایک جرم آتا ہے رابری کا magistrate second class اس کو try کر لیتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ جی اور اس جرم کے اندر اس ملزم کو سزا ہو جاتی یا وہ بری ہو جاتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے کہ چوری تو ہوئی نہیں تھی یہاں پر تو ہوئی رابری تھی اب کیا کرے magistrate second class کی court میں اس کا trial ہو رہا ہے اور subsequently during trial ہی پتا چلتا ہے یا سزا دینے کے بعد سزا دینے کے بعد یا اس کو بری کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ جی اس نے تو دورانے theft جو ہے وہ ڈرائے دھمکایا بھی تھا جان سے ماننے کی دھمکی بھی دی تھی فلان شخص کو لیکن وہ ڈر کر بیٹھا رہا اس نے بات نہیں کی کہ میری جان کو خطرہ ہے اب وہ شخص بظاہر سامنے آ گیا کہ جی میں بھی گواہی دوں گا کہ شخص نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی تو اب کیا کیا چاہے اب دیکھنا ہے same transaction کا اندر ہی اس کا trial تو ہو چکا ہے same جو fact ہے theft کا اس کے پر تو trial اس کا ہو چکا ہے لیکن یہاں پر transaction of trail جیسے کہ میں نے سب section 2 میں بتایا کہ transaction of trail چینج ہو گی جس نے پہلے try کیا تھا دوبارہ سے theft پر اور جو نیا جرم آیا ہے اس پر بھی اس کا جو competent quote ہے وہ try کرے گی اس کا trial دوبارہ سے ہو سکتا ہے lecture is complete اگلے ہمارے lectures appeal سے deal کرتے ہیں کہ appeal کہاں پر ہو سکتی ہے کن cases کے خلاف appeal نہیں ہو سکتی اور کن cases کے خلاف appeal ہو سکتی ہے lecture is complete ویڈیو کو لائک اور share ضرور کر دیجئے گا دوبارہ حاضر ہوں گا کسی اور informative lecture کے ساتھ تب تک مجھے اپنے دعوی میں ضرور یاد رکھے حاضر آپ سب کا حامی اور حاصل رو وسلام